دوستوں پچھلے کئی مہینوں سے پورا دیش سوشانت کے لیے انصاف کی جنگ لڑ رہا ہے سی بی آئی کے طرف سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں مل رہا اور کوئی بھی کچھ بھی سوشانت کے معاملے میں بولنے کو تیار نہیں ہے تو ایسے میں آخر کا پریوار کا سبرکابان ٹوٹ ہی گیا اور سوشانت کا پریوار سب کے سامنے خل کر آ گیا سوشانت کے ایک بہن نے تو بولی وڈ کو آر پار کے لڑائی کی دھمکی دے ڈالی اور ریا چکرورتی کو بھی کھری کھوٹی سنا دی یہی نہیں سوشانت کی بہن نے سی بی آئی جانچ پر بھی پہلی بار کھل کر بہت کچھ کہہ دیا تو کیا کہا سوشانت کی بہن نے اور کیوں سوشانت کی بہن کے اس بیان سے بولی وڈ میں کھلبلی مچ گئی ہے آپ کو بتاتے ہیں سب مگر اس سے پہلے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ بھی ان بہنوں کو ان کا اکلوتا بھائی گلشن انہیں لوٹانا چاہتے ہیں بولی وڈ سے سوشانت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں سوشانت کے بزرگ اور بیمار پتا کے اکلوتے بیٹے کو انصاف دلانا چاہتے ہیں ریا ان گینگ کو سلاخوں کے پیچھے پہنچانا چاہتے ہیں بولی وڈ کے ان گنڈوں کو ان کی عوقات دکھانا چاہتے ہیں اگر آپ بھی سوشانت اور سوشانت کے پریوار سے یہ بادہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بولی وڈ کا بہشکار کرتے ہیں بولی وڈ والوں کو سوشانت کے نام کا استعمال کر پائدہ نہیں اٹھانے دیں گے اگر آپ ان کی فلموں کو تھیاٹرز خالی رکھ کر سپر پلوپ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ نے بھی ٹھان لیا ہے کہ آپ سوشانت کو انصاف دلا کر ہی رہیں گے تو اس لڑائی میں ہماری طاقت بڑھانے کے لیے ہماری آواز اور بلند کرنے کے لیے چینل کے ساتھ ابھی تک نہیں جڑے ہیں تو جڑ جائیں اور اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں سوشانت کے دشمنوں کو دکھا دیں کہ سوشانت کے فینس ان کے دشمنوں سے کئی گناہ زیادہ ہیں جو ان دشمنوں سے سوشانت کا بدلہ لے کر ہی رہیں گے تو دوستوں سوشانت سنگھ راجپود کے امریکہ والی بین شویتہ سنگھ کیرتی تو اکثر اپنے بھائی کے لیے ٹویٹس اور انسٹرگرام پوسٹ کرتی رہتی ہے مگر پھر بھی شویتہ سنگھ کیرتی نے ڈیریکٹ کبھی سوشانت کو لے کر یا پھر سوشانت کی جانچ کر رہی ایجنسیز کو لے کر کچھ نہیں کہا اس تو کئی بار کی مگر کیس پر سیدھے طور پر کبھی سوال نہیں اٹھایا مگر اب سوشانت سنگھ راجپود کی دوسری بہن پریانکہ سنگھ راجپود نے ایک ایسا بیان دے دیا ہے جس سے بولیورڈ میں کھل بلی مچ گئی ہے ساتھی ساتھ سی بی ایجانچ کو لے کر بھی کئی نئی باتیں سامنے آئی ہیں تو پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیا بولی سوشانت کی بہن پریانکہ اور سوشانت کی بہن پریانکہ کے اس بیان کے معنی کیا ہیں تو یہاں آپ کو بتا دیں دوستوں کی پریانکہ سنگھ راجپود پیشے سے بکیل ہیں اور پریانکہ کے خلاف ریا چکرورتی نے سوشانت کو گلت دوائیاں دینے کا آروپ لگاتے ہوئے اپی آر بھی درج کروا رکھی ہے جس کا کیس ممبئی ہائی کوٹ میں چل رہا ہے اور بیچ بیچ میں اسے لے کر سنوائی بھی ہوتی ہے مگر آج تک پریانکہ نے اپنی سفائی میں کبھی کچھ نہیں کہا اور نہ ہی ریا اور نہ ہی بولی وڈ اور نہ ہی سی بی آئی پر کبھی سوال اٹھائے مگر اب سوشانت کی مات کو اتنے مہینے بیتنے کے بعد پریانکہ کے سبر کا بانٹ ٹوٹ گیا ہے پریانکہ کو اب تک لگتا تھا کہ اس کے بھائی کو انصاف مل جائے گا تو ایسی چھوٹی موٹی گلت اپ آئی ار کی انہوں نے کبھی پرواں نہیں کی مگر اب سوشانت کی بہن پریانکہ کہیں سے بھی آس نہ ملتے دیکھ بہت گصے میں آ گئی ہے اور پریانکہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کم شبدوں میں ایسی بات کہہ دیا ہے جس نے بولی وڈ میں تفان لادیا ہے تو پریانکہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا یعنی کہ پریانکہ نے ساف ساف لکھ دیا ہے کہ آپ سبھی بولی وڈ کو نہ کہیں اور اس بولی وڈ سے میں اپنے بھائی کو واپس لانا چاہتی ہوں یعنی کہ بہن پریانکہ نے کہہ دیا کہ جب تک میرا اکلوتا بھائی گلشن مجھے واپس نہیں مل جاتا تب تک سوشانت کے بہنس اور سوشانت کے چاہنے والے بولی وڈ کو پوری طرح نکار دیں اب سوشانت کی بہن پریانکہ کے اس بیان کے مائنے بھی سمجھئے آپ سب کو پتہ ہی ہے دوستوں کی تھیاٹرز میں بڑی فلموں کا ریلیز ہونا شروع ہو چکا ہے کئی سٹار کٹس کی فلمیں دھڑا دھڑ ریلیز کو تیار ہیں جو سب فلم پروڈیوسرز اور بڑے ایکٹرز سوشانت کے اس میں سسپیکٹڈ تھے سب کی فلمیں ریلیز کو تیار پڑی ہیں اور اگر ایسے میں سب نے بولی وڈ کو لے کر سامانے برطاف شروع کر دیا تو سوشانت کی موت کو انصاف کبھی نہیں مل پائے گا سوشانت کی بہن جانتی ہے کہ اگر سب نے فلمیں دیکھنا شروع کر دیا تو سوشانت کی موت ایک انسلجی پہلی بن کر رہ جائے گی جیسے کہ آج تک کی مسٹیریس موتیں صرف ایک پہلی بن کر رہی ہیں جبکہ سب جانتے ہیں کہ سوشانت کی موت کسی بھی معنی میں سامانی نہیں تھی ایسے میں بہن پریانکہ کا کہنا ہے کہ انہیں ان کا بھائی واپس چاہیے اب سوشانت تو دنیا سے جا چکے ہیں دوستوں اور چار بہنوں کا اقلاطا بھائی انہیں کبھی واپس نہیں مل سکتا مگر سوشانت کو انصاف دلا کر ہی ان کے پینس ان کی بہنوں کو ان کا بھائی واپس دلوا سکتے ہیں اب پریانکہ نے تو بولیوڈ کے خلاف مورچا ہی کھول دیا ہے ساتھی ساتھ ریا چکرورتی کو بھی صاف صاف چیتاب نہیں دے دی ہے کہ سوشانت کی لاش پر وہ کبھی سفل نہیں ہو پائے گی یعنی کہ سوشانت کی موت کا فائدہ وہ اپنے بولیوڈ کریئر میں کبھی نہیں اٹھا پائے گی وہیں حالی میں پریانکہ نے سی بی آئی جانچ کو لے کر بھی کافی کچھ کہا تھا دراصل پریانکہ سے سوشانت کے ایک پینے انسٹرگرام پر سوال کیا تھا کہ آپ سی بی آئی جانچ کو لے کر اپنے وکیل سے سمپرک کیوں نہیں کرتی اس پر سوشانت کی بہن نے جواب دیا تھا کہ ہم سی بی آئی اور اپنے وکیل کے ساتھ ہر پل سمپرک میں ہیں آپ یقین نہیں کر پائیں گے مگر ہم پل پل کی اپ ڈیٹ لیتے رہتے ہیں کیونکہ ہم نے جو ہیرہ کھویا ہے وہ ہمیں کبھی واپس نہیں مل سکتا اس جیون میں ہمیں ہمارا بھائی دوبارہ نہیں مل پائے گا مگر اسے نیائے دلا کر ہی ہم چین سے بیٹھ پائیں گے سوشانت کے بہن پریانکہ کے اس ٹویٹ کے بعد سوشانت کے پینس کے من میں بھی نیائے کی لڑائی کو لے کر ایک نیا جوش آ گیا ہے ایک نئی کرنٹ کے آشا جگی ہے کیونکہ شروع سے ہی کہا جا رہا تھا کہ سوشانت کا پریوار سامنے کیوں نہیں آتا سوشانت کا پریوار کیس اور بولیوڈ کے خلاف کچھ کیوں نہیں بولتا تو اب بہن پریانکہ نے اپنے چھوٹے سے ٹویٹ سے پورے بولیوڈ کو بری طرح سلگا دیا ہے اور امید ہے کہ سوشانت کے پینس پریانکہ کی بات مانیں گے اور ایک بہن کو اس کا بھائی واپس کر کے ہی دم لیں گے آپ بھی سوشانت کی بہن کے بیان سے اگر سہمت ہیں اور ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ گھٹیا بولیوڈ کا بہشکار کرتے ہیں اور جب تک آپ سوشانت کو انصاف نہیں دلا دیتے تب تک ان کے لئے لڑتے رہیں گے تاکہ دوسرا کوئی آؤٹسائیڈر سوشانت ان کی سازشوں کا شکار نہ بن پائے کہ اب آپ صرف نیپو کٹس کو نہیں ریال ٹیلنٹ کو ہی سرائیں گے تو اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں ساتھی کمنٹ کر سوشانت کی بہنوں اور پریوار سے آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ بھی ضرور لکھیں ہر اپ ڈیٹ کے لئے بنی رہے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں موسیقی موسیقی موسیقی